یوں ہی دن گزرتے چلے گئے وہ ہر رات جب سب سو جاتے تو کچھ دیر کے لیے ان کے پاس آ بیٹھتا اور کتنی عجیب بات تھی کہ خود دن کے اجالے میں اس کے پاس آنے سے ڈرتا تھا اور اندھیرے میں اسے حوصلہ دیتا تھا بس کچھ دن رک جاؤ ابھی چھہر جاؤ ابھی مومہ کا موٹ ٹھیک نہیں ہے وہ سنتے سنتے آجز آگئی تو اس روز اس سے الچ پڑی راجہ میں تو اپنی دنیا میں بہت مگن تھی مگر آپ نے چند دن نئی دنیا کی آشنائی دے کر مجھ سے میرا سب کچھ چھین دیا میں خود کو بہت عذیت میں محسوس کرتی ہوں آخر کب تک اس کی آواز آنسووں میں ڈوب گئی خدا کے لیے کلسوم رو نہیں تمہارے آنسو مجھے بہت بے چین رکھتے ہیں وہ اس کے آنسو رومال میں جذب کرتے ہوئے بولا رونا تو جیسے میرے مخدر میں رکھا ہے اس وقت پوچھوں گا تم سے جب اسی آنگن میں تمہارے خیقے گونجا کریں گے پتہ نہیں وہ وقت میری زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں کم آن یار مایوسی کی باتیں مت کرو اچھا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائے ہوں وہ اس کا دھیان بٹانے کی خاتے جیبے ٹٹولنے لگا پھر اسے دیکھ کر ذرا سے کندے اچھکا کر بولا کہ شاید کمرے میں بھول آیا ہوں ابھی لا دوں نہیں مجھے نہیں چاہیے وہ روٹے ہوئے لہجے میں بولی ٹھیک ہے جب چاہیے ہو خود ہی آ کر لے لینا وہ کہتے ہوئے اٹھا ہوا ہوا تو اس کا ہاتھ تھام کر بولی آپ بہت سنگ دل ہیں پتہ نہیں کون سے جنم کا بدلہ لے رہے ہیں مجھ سے نادانی کی باتیں مت کرو کسوم میرا خیال تھا کہ تم میرا ساتھ دوگی میری مجبوری کو سمجھو گی لیکن تم الٹا مجھے پریشان کر رہی ہو اس کے بگڑنے پر وہ سناٹے میں آ کر بولی میں پریشان کر رہی ہوں اور کیا آخر جلدی کس بات کی ہے میں تم سے بہت دور تو نہیں چلا گیا یہی رہتا ہوں روزانہ تمہارے پاس آتا ہوں فی الحال اس کو بہت سمجھ لو خدر توقف کے بعد کہنے لگا تم ممہ کو نہیں جانتی انہیں اپنے سٹیڈس کا بہت خیال ہے اور بہت زوم ہے ہمیشہ اپنے سے اونچوں لگوں کو دیکھتی ہیں اگر مجھے ایک فیصد بھی ان کے مان جانے کا یقین ہوتا تو میں تم سے اس طرح شادی کیوں کرتا پہلے انہیں مناتا لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ کبھی نہیں مانیں گی جس روز میری زبان پر تمہارا نام آیا وہ تمہارا حشر تو بعد میں خراب کریں گی پہلے مجھ سے پوچھیں گی کہ میں نے اتنی پستیوں میں اترنے کا سوچا کیسے راجہ وہ انتہائی دکھ و تعصف سے ڈھہ گئی اور اس کی کیفیت سے بے خبر وہ اپنی ہی کہہ گیا اسی لیے میں نے تمہاری اممہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ابتدا میں کچھ دشواریاں ہوں گی ممہ کو منانے میں وقت لگے گا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارا ہاتھ تھام کر ان کے سامنے جا کھڑا ہوں اور کہوں کہ میں نے تم سے شادی کر لی ہے اس کا مقصد دامن چھڑانا یا بچانا نہیں تھا بلکہ حقیقت سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ لیکن اس میں مزید سننے کا حوصلہ نہیں تھا بمشکل خود کو سہارہ دے کر کھڑی ہوئی اور اس کے متوجہ ہونے سے پہلے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کسوم اس نے دروازے پر ہاتھ مار کر پکارا تو وہ آواز دبا کر چھپی چلے جاؤ راجہ تمہاری کوئی بات نہیں سنی مجھے پھر بھاگ کر اممہ پر آن گری تو وہ نین سے ہڑ بڑا کر اٹھیں اور اسے روتے دیکھ کر پریشان ہو گئیں کیا ہوا ہے اور وہ اسی شدت سے روتے ہوئے مچل کر بولی میں یہاں نہیں رہوں گی اممہ بس مجھے اپنے گھر لے چلیں اب تو یہی تمہارا گھر ہے اممہ نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا تو وہ ٹھیک پڑی مت بہلائیں مجھے یہ کبھی میرا گھر نہیں ہو سکتا سبر سے بیٹا ساری زندگی سبر شکر کرتی رہی ہیں آپ کیا ملا آپ کو مجھے بھی کچھ نہیں ملے گا اور اس سے پہلے کہ یہاں سے دھکے دے کر نکالے جائیں چلیں اپنے گھر پتہ تو چلے کہ بات کیا ہوئی ہے سیف نے کچھ کہا ہے اممہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھایا تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کر شدت سے رونے لگی ساتھ ہی ایک جملے کی تقرار کیے جا رہی تھی بس اممہ یہاں سے چلیں یہاں میں مر جاؤں گی اممہ آہستہ آہستہ اس کا سر تھپکنے لگیں کتنی دیر بعد جب اس کی سسکیاں تھم گئیں تب اس کا دل رکھنے کی خاطر بولیں چلیں گے بیٹا میں سیف سے بات کر لوں اس سے کیا بات کریں گی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی بات کیا کرنی ہے بس اسے بتا دوں گی کہ ہم جا رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسے بتانے کی بس ہم صبح چلے جائیں گے اس نے کبھی اممہ سے اس طرح ضد نہیں کی تھی جب ہی وہ حیران ہوئی پھر نرمی سے بولیں صبح کیسے جا سکتے ہیں آگے گھر خالی تھوڑی پڑا ہے وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئیں تو اممہ نے سوچا وقتی حصہ ہے صبح تک ٹھیک ہو جائے گی لیکن زندگی میں پہلی بار وہ خود سے کوئی فیصلہ کر کے اس پر اٹل ہو چکی تھی جب ہی صبح آنکھ کھلنے پر اممہ کو موجود نہیں پایا تو اسی وقت ان کے پیچھے چلی آئی چھوڑے اممہ آپ میں کر لوں گی سب بس آپ جا کر اپنا گھر خالی کروائیں پاگل ہو گئی ہو کیا اممہ کو بھی غصہ آ گیا آپ چاہتی ہیں میں پاگل ہو جاؤں لوگ پھتر مارے مجھے تو یہاں رہ کر یہ بہت جلد ممکن ہے وہ ہتے سے اکھڑی کچھ سننے کی روہدار نظر نہیں آ رہی تھی مجبوراں اممہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے اچھا دیکھو تم جا کر آرام کرو میں کام سے فارق ہو کر چلی جاؤں گی نہیں اب آپ کوئی کام نہیں کریں گی اس نے اممہ کو کندوں سے تھام کر چولے کے پاس سے ہٹایا کہ بے گام آ گئیں پہلے اممہ کو ناشتہ جلدی بنانے کو کہا پھر اسے دیکھ کر بولیں تم کہاں ہوتی ہو کسوم نظر ہی نہیں آتی اور یہ تم اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہو بس بے گام اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر کو دکھاؤ اپنے آپ تو ٹھیک نہیں ہو جائے گی بے گام نخوت بھرے انداز میں کہتی ہوئی چلی گئی تو اممہ کو کچن سے بھیج کر وہ خود ناشتہ بنانے میں لگ گئی ایک تو پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں تھی دوسری چولے کے پاس کھڑے رہنے سے اس کا سینہ جلنے اور سر چکرانے لگا جلدی کرنے کی کوشش میں اور دیر ہو گئی سب ٹیبل پر پہنچ گئے اور بے گام نے وہیں سے پکارنا شروع کر دیا اور وہ جو کچھ تیار تھا ٹرے میں رکھ کر جائرنگ روم میں آئی تو وہ اسے دیکھ کر تھٹک گیا اور شاید یہ اس بندھن کا اجاز تھا کہ اتنی احتیاطوں کے باوجود اس سے ایک غیر احتیاری حرکت سرزد ہو گئی کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ہاتھوں سے ٹرے تھام ڈی اور وہ فوراں ہی واپس پلٹ گئی جبکہ وہ احساس ہونے پر مزید بوکھلا گیا اور بے گام کے ٹوکنے سے پہلے جنجلا کر بولا ماما مجھے دیر ہو رہی ہے دیر ہو رہی ہے بے گام نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا تب ہی وہ چائے لے کر آ گئی تو بے گام کی چپتی ہوئی نظریں اس پر جا ٹھہری اور انتہا کی ناغواری سے پوچھا تمہاری ماں کہاں ہیں وہ جواب دینا چاہتی تھی لیکن سر بہت زور سے چکر آیا اور آنکھوں کے سامنے دھند ہو گئی جلدی سے چائے ٹیبل پر رکھ کر اس نے ایک ہاتھ سے کرسی کا سہارا لیا اور دوسرے ہاتھ سے سر تھام کر آہستہ آہستہ جھٹکنے لگی تو رشنا ہمدردی سے پوچھنے لگی کیا ہوا کسوم تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے وہ کچھ نہیں بولی تب رشنا بے گم سے کہنے لگی ممہ یہ ٹھیک نہیں لگ رہی تم جاؤ کسوم اور اپنی ماں کو بھیجو بیگم حکم صادر کر کے ناستہ کی طرف متوجہ ہو گئیں تو اس نے بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھا اور وہ جیسے اس کے دیکھنے کا منتظر تھا فوراں اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کرنے لگا بزدل وہ اس خدر متنفر ہوئی کہ زہر خند سے بڑھ بڑھائی اور سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی اس کی زد سے مجبور ہو کر امہ کرائے داروں کو گھر خالی کرنے کا کہہ تو آئیں تھی لیکن ان کی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیسے وہاں رہیں گی پھر وہی حالات لوگوں کی باتیں اور اب تو اور زیادہ باتیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی گو کے درمیان میں ان کا ایک دو بار جانا ہوا تھا تو انہوں نے آس پڑوس میں یہ کہہ دیا تھا کہ انہوں نے بیٹی کو اپنے جیٹ کے ہاں بیع دیا ہے پھر بھی سو اندیشیں گھیر رہے تھے اپنے طور پر انہوں نے سیف سے بات کی اسے یہ بھی بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو وہ بجائے خوش ہونے کے بدحواس ہو گیا یہ کیسے ممکن ہے میرا مطلب ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا بیٹا شادی کے بعد تو یہی سب ہوتا ہے تم کہاں تک چھپاؤگے اب تمہیں اپنی ماں سے بات کر لینی چاہیے انہوں نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ہتے سے اکھڑ گیا صاف کہہ دیا کہ فیلحال ممہ سے بات کرنا ممکن نہیں ہے اور اگر انہوں نے بھی ایسی کوئی کوشش کی تو وہ ماما کے سامنے صاف مکر جائے گا اور اس وقت انتہائی دکھ کے عالم میں انہوں نے سوچا تھا کہ وہ بلکل خاموشی اختیار کر لیں اور اس وقت تک یہاں سے نہ جائیں جب تک کہ بچہ اس دنیا میں آ کر اپنی پہچان نہ کرا لے لیکن بعد میں انہوں نے خود ہی اپنی سوچ کی نفی کر دی شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہر صورت انہیں یہاں سے دھکے ہی ملیں گے اور اب ان کا اپنا یہاں رہنے کو دل نہیں چاہتا تھا لیکن جب تک اپنا گھر خالی نہ ہو جاتا مجبوری تھی اسے دیکھ کر کرتی رہتی ہیں اور گو کے سیف نے انہیں ایک طرح سے مایوس ہی کر دیا تھا پھر بھی اسے اچھے دنوں کی آز دلاتی ہیں لیکن وہ اب بہلنے والی نہیں تھی اس روز انہی کی باتوں کو لٹاتے ہوئے کہنے لگی اما آپ ہی نے تو کہا تھا کہ سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جاہل لوگوں کو اپنی عزتوں کا خیال بھی نہیں ہوتا جبکہ بڑے لوگ اپنا دامن بچا جاتے ہیں پھر بھی اما آپ دھوکہ کھا گئی قسمت ہی خراب ہے اما نے سرد آنکھینچی تو وہ تڑک کر بولی خسمت کو الزام نہ دے اما میری خسمت میں سیف کی بیوی بننا لکھا اور اس لکھے کو کوئی نہیں چاہ سکتا بیگم بھی نہیں خرابی تو جلد بازی نے پیدا کی یا نادانی نے ٹھیک کہتی ہو غلطی میری ہے جو میں نے سیف کا اعتبار کر لیا بھول گئی تھی کہ وہ بھی تو اسی باپ کا بیٹا ہے جو اپنی ماں پر ہونے والی زیادتیوں کے خلاف زبان نہیں کھوڑ سکا تھا اور جو اپنی سگی بھتیجی کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکا بھلا اس کا بیٹا کہاں سے اتنی حمد لائے گا حمد تو اب میں دکھاؤں گی اما وہ فوراں بول پڑی جانے سے پہلے ایک بار سیف کے گریبان میں ہاتھ ضرور ڈالوں گی ہائے اما اس کے خطرناک ارادے جان کر دہل کر اٹھ بیٹھیں کیا کہہ رہی ہو ٹھیک کہہ رہی ہو اور آپ مجھے نہیں روکیں گی وہ اپنی بات کہہ کر اما کے پاس سے ہٹ گئی پھر اما نے اس کی منتیں کر ڈالیں کہ ابھی وہ سبر سے کام لے یہاں سے جانے کے بعد کسی دن وہ خود آ کر صاحب سے بات کریں گی انہیں بتائیں گی کہ سیف اس سے شادی کر چکا ہے ساتھ ہی اسے یقین دلائیں گی کہ اس معاملے میں صاحب ہرگز خاموش نہیں رہ سکیں گے اگر بیگم کو رام نہ کر سکے تب بھی کوئی دوسرا راستہ ضرور نکالیں گے اور وہ خاموشی سے اما کی تسلیہ سنتی رہی ان پر یہی ظاہر کیا کہ ان سے متفق ہو گئی ہے لیکن اپنے طور پر وہ جو سوچ چکی تھی اس پر عمل کرنے کا پورا ارادہ رکھتی تھی اس روز چھٹی کے بعد اس سب گھر پر تھے اور خصوصاً ایسے دنوں میں تو وہ کوٹھی کی طرف جاتی بھی نہیں تھی لیکن اس وقت ایسی گھپراہٹ ہو رہی تھی غالباً ذہنی انتشار کے باعث کہ وہ کچھ دیر کے لیے روشنہ کے پاس چلی آئی اس گھر میں ایک وہی تو تھی جو اس سے ٹھیک طرح سے بات کر لیتی تھی کیا بات ہے تم اتنی بیزار کیوں رہنے لگی ہو اس وقت اس کے تھکے تھکے لہجے کو محسوس کرتے ہوئے روشنہ نے پوچھ لیا پتہ نہیں میں ایسی کیوں ہو گئی ہوں میرا کسی بھی بات میں دل نہیں لگتا وہ اپنی کیفیت جانتی تھی اور نہیں بھی اصل میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنی بیزاری کو کس سے منصوب کرے اس لیے کہتی ہوں کہ کچھ کر لو اپنی زندگی بنا لو روشنہ کو کوئی موقع نہیں جانے دیتی تھی اور وہ گہری سیانس کھیج کر بولی ہاں واقعی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا زندگی بنانے کے لیے نہیں تو گزارنے کے لیے تو کرنا ہی ہے بے وقوب پہلے بناو پھر گزارو اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے وہ دکھ سے ذرا ہنسی ایسی باتیں تو آپ ہی لوگ سوچ سکتے ہیں بی بی تم کیوں نہیں سوچ سکتی رشنہ کی جرا سے وہ اکتا کر بولی چھوڑے بی بی کوئی اور بات کریں پھر خود یہ موضوع بدلتے ہوئے کہنے لگی آپ اپنے گھر والوں سے بہت مختلف ہیں یہاں سے جانے کے بعد مجھے آپ سب سے زیادہ یاد آئیں گی کیا مطلب کہاں جا رہی ہو تم اپنے گھر اپنے گھر رشنہ نے چونک کر دیکھا اور پھر سمجھ کر خوشدلی سے بولی اچھا اچھا میں سمجھ گئی بوہ تمہاری شادی کر رہی ہے جی وہ خدرے سٹ پٹائی پھر سمل کر بولی نہیں اممہ اور میں یہاں سے جا رہے ہیں کیوں کیا ممہ نے نہیں بیگم نے جانے کے لیے نہیں کہا بس ہم خود ہی جا رہے ہیں وہ اس کی بات پورے ہونے سے پہلے ہی بول پڑی اچھا لیکن سنو میری شادی کے بعد جانا رشنہ نے مروتن اسے اپنی شادی تک رکھنے کے لیے کہا تو وہ اشتیاغ سے پوچھنے لگی آپ کی شادی ہو رہی ہے کب بس آج کل میں سیب بھائی کی شادی کی بات پکی ہو جائے گی اس کے بعد شادی کی تاریخ تہہ ہو جائے گی میرا مطلب ہے دونوں کی ساتھ رشنہ نے جیسے دھماکہ کر دیا وہ گم سم اسے دیکھے گئی ٹھیک ہے نا اس کی کیفیت سے بے خبر رشنہ اپنی کہہ رہی تھی کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے میرا خیال میں اگلے مہینے کی کوئی تاریخ مخرر ہو جائے گی کیونکہ میرے سسرال والے بہت جلدی مچا رہے ہیں اور سیف میرا مطلب ہے چھوٹے صاحب کی کہاں اسے اپنی آواز دور سے آتی محسوس ہوئی ممہ کے جاننے والے ہیں ان کی بیٹی شمائلہ میرے ساتھ پڑتی تھی بہت ہی خوبصورت اور بہت امیر بھی آخری بات پر رشنہ خود ہی ہسی اور اسے لگا جیسے ہر شے اس پر ہسنے لگی ہو بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنے کان بند کر لیے اور اندر اٹھتے ہوئے جوار بھاٹے کو بمشکل دبا کر بولی یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا کیسے ہو سکتا ہے رشنہ بلکل نہیں سمجھی پھر اس روز زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر تشویر سے بولی کیا ہوا کسوم تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے آو یہاں لے جاؤ نہیں وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئے اور اس سے پہلے کہ رشنہ کو سمجھتی وہ اس کے کمرے سے نکل آئی اس کے اندر محشر برپا تھا اور وہ کسی طرح سے خود پر خابو نہیں رکھ پا رہی تھی اممہ کو ڈھونٹے ہوئے پہلے کچن پھر کوارٹر آئی وہ وہاں بھی نہیں تھی اسے فوری سہارا چاہیے تھا ملٹے پیرو واپس آئی اور بیگم کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ سیڑیاں اترتے سیف کو دیکھ کر بلا ارادہ وہیں رک گئی اور جانے کس موڈ میں تھا کہ پہلے آس پاس نظریں دوڑائیں اور کسی کو موجود نہ پا کر اس کی طرف دیکھ کر مسکر آیا تو وہ بلا ارادہ ہی رکی تھی اس کے مسکرانے پر بری طرح سلک کر جم کر کھڑی ہو گئی اور اس کے خریب آنے کا انتظار کرنے لگی جیسے ہی اس نے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھا وہ اس پر جھپٹ پڑی راجہ تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتے کیا سمجھا تھا تم نے مجھے کہ بہت خاموشی سے تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی اور اس کے بعد تم آزاد ہو گئے یہ کیا بےہودگی ہے چھوڑو مجھے پاگل تو نہیں ہو گئی وہ بری طرح بوکھلا کر اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھوڑانے کی کوشش کرنے لگا ساتھ ہی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کوئی آن آ جائے اور وہ واقعی پاگل ہو گئی ہزیانی انداز میں چھکنے لگی ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی اس کے چھکنے پر بیگم اور صاحب اپنے کمرے سے نکل آئے ادھر سے رشنا روبی اور امہ ڈائنوم سے نکل کر آئیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر تھٹک کر وہیں رک گئیں یہ کیا ہو رہا ہے بیگم نے چلا کر اسے خبردار کیا لیکن وہ انہی کے انداز میں چیک کر بولی آپ خاموش رہیں بیگم یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے کیا بیگم اگدم آپ اسے باہر ہو گئیں کیا معاملہ ہے تم بتاؤ صیف یہ دو ٹکے کی چھوکری تمہارے مقابل کیسے آئی یہ بزدل کیا بتائے گا مجھ سے پوچھیں وہ زور سے اسے دھکا دے کر بیگم کے مقابل آگ کھڑی ہوئی اور سینے پر ہاتھ مار کر بولی اس دو ٹکے کی چھوکری سے آپ کا بیٹا شادی کر چکا ہے میں ماں بننے والی ہوں اس کے بچے کی پوچھ لیں اس سے شٹ آپ بیگم نے اس کے موپر تھپڑ دے مارا میں تم جیسی آوارہ لڑکیوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں جانے کس کا گناہ لیے پھرتی ہو اگر یہ گناہ ہے تو بھی آپ کے بیٹے کا ہے وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر رندی ہوئی آواز میں بولی خبردار زبان کھیچ لوں گی تمہاری اگر دوبارہ میرے بیٹے کا نام لیا کوئی میار ہے اس کا گناہ بھی کرے تو بیگم صاحب نے پہلی بار لبکشائی کی دبے دبل لہجے میں ٹوکتے ہوئے بولے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں بیگم نے تنفر سے گردن اکڑائی اتنے بڑے بڑے گھروں کی لڑکیاں سیف کے آگے پیچھے پھرتی ہیں ان کی طرف تو کبھی دیکھا نہیں اس نے اس نوکرانی کو لفٹ کرائے گا اوہو میں جھوٹ نہیں بول رہی بیگم آپ سیف سے تو پوچھیں اس نے پلٹ کر اسے مدد کے لیے بلانا چاہا لیکن وہ بزدل خائف ہو چکا تھا تب وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کرو پڑی دیکھا اس کی مکاری میں ابھی اسے پولیس کے حوالے کر دوں گی کہاں اس کی ماں اس کے رونے پر بیگم پر اس پر چلاتے ہوئے اس کی ماں کو آوازیں دیں تو اممہ دیرے دیرے آگے بڑھ کر آئیں اور مری ہوئی آواز میں بولیں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے بیگم سیف میاں نے بز بڑی بیس سے آگے ایک لفظ نہیں کہنا بیگم نے فوراں ٹوک دیا پھر دھمکی آمیز لہجے میں کہنے لگیں اگر سلامتی چاہتی ہو تو اسی وقت بیٹی کو لے کر میری نظروں سے دور ہو جاؤ ورنہ ورنہ اس کی ہتیلیوں سے آنکھیں رگنیوں اور بیگم کو دیکھا پھر زہر قند لہجے میں بولی میں تو جا رہی ہوں بیگم لیکن مد بھولیے گا کہ آپ کی بھی بیٹیاں ہیں تم نہیں ذات بیگم اس پر جھپٹنا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی صاحب نے اس کے کندوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور چیک کر بولی یہ گالی آپ نے مجھے نہیں دی اپنی اولاد کو دی ہے کل سوم اممہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھیش دیا غالباً سمجھ گئی تھی کہ وہ مزید سچ اگلنے والی ہے اور صاحب بھی سمجھ کر اممہ کو اشارہ کرتے ہوئے بولے جاؤ بوا اسے لے جاؤ اس نے تاثف سے اس شخص کو دیکھا جو بڑا آدمی بننے کے شوق میں رشتوں کی پہچان کھو بیٹا تھا پھر بھی بڑا نہیں بن سکا وہی گھر تھا جس کے دور و دیوار اببا میاں کے رخصت ہوتے ہی کمزور پڑ گئے تھے ابھی بھی ان میں اتنا دمخم نہیں تھا لیکن اب وہ مضبوط ہو چکی تھی یا شاید پہلے جس بات کا خوف تھا وہ اب نہیں رہا کسی طرح اممہ اسے چھپا کر رکھتی تھی اس نے آتے ہی خود اپنے سر سے چادر کھینچ لی مجھے زندہ رہنا ہے اممہ اور اب میں گھٹ گھٹ کر ڈرڈر کر نہیں جیوں گی اممہ نے ایک پل کو حیران ہو کر اسے دیکھا پھر اپنا برکہ سمالتے ہوئے اندر چلی گئی تھی جا کھسی اور وہ آرام سے کام میں لگ گئی جو سامان اس ٹور میں بند کیا تھا اسے نکال نکال کر دوبارہ اسی ترتیب سے رکھنے لگی ایک بار اممہ نے سیسری انداز میں ٹوکا کے صبح کر لیں گے پھر انہوں نے بلکل خاموشی اختیار کر لی یہی سمجھیں کہ سو گئی ہے لیکن کتنی دیر کے بعد جب فارق ہو کر آئیں تو انہیں جاکتا دیکھ کر حیران رہ گئیں میں تو سمجھی تھی کہ آپ سو گئیں نیند کہاں آتی ہے اممہ نے گہری آنکھ کھینچی پھر ایک نظر اس پر ڈال کر کہنے لگیں تم بھی کیا سوچتی ہوگی کہ میں نے تمہیں کس اندھے کونہ میں دھکیل دیا نہیں میں ایسا کچھ نہیں سوچتی اس نے خزدن بیزاری کا مظاہرہ کیا اور تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی تو خدر توقف سے اممہ غالباً اپنی صفائی پیش کرنے لگیں خدا گواہ ہے کہ میں نے ایسا نہیں سوچا تھا جتنی میری اوخات تھی اسی حساب سے صحاب سے کہا کہ رشتہ دیکھ کر تمہارے ہاتھ پیلے کر دیں مجھے کیا معلوم تھا کہ بیچ میں یوں سیف میاں آ جائیں گے اور مجھ بدنصیب کو اگر ذرا سی بھی عقل ہوتی تو اپنی بات پر اڑ جاتی کہ پہلے اپنے ماں باپ کو مناؤ لیکن مجھے اس کی منتوں نے آج اس کر ڈالا تھا پھر میں نے سوچا کوئی غیر تو ہے نہیں اپنا ہی بچہ ہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں گھر سے تو نہیں نکالے گا مجھ بھوڑی کا کیا بھروسہ پھر میرے بات لے دے کے وہی تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا لیکن ہائر خسمت جب اپنے ہی ملے ہوتے ہیں دکھوں میں اضافہ کر جاتے ہیں بس کریں اممہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور وہ اتنا بے انصاف نہیں کہ مجھے کانٹوں پر گھسیٹنے والوں پر ہمیشہ عبر رحمت برساتا رہے وہ کہتے ہوئے کروٹ بدل گئی پھر اگلے روز تے ہی اممہ نے مشین سمحال لی حریبی کارخانوں سے خود جا کر سلائی کا مال لے آتی وہ پہلے گھر کا کام نمٹاتی پھر زبردستی اممہ کو ہٹا کر ان کی جگہ بیٹھ جاتی آس پاس کی خواتین خاص طور سے یہ جاننے کیلئے آتی کہ وہ دوبارہ یہاں کیوں آ گئیں جبکہ اس کی شادی ہو چکی تھی اور اممہ سب کو یہی بتا رہی تھی کہ اس کا میاں باہر چلا گیا ہے ساس کا سلوک اچھا نہیں تھا اس لئے اپنے ساتھ لے آئیں اور بظاہر تو خواتین اس سے ہمدردی جتاتی سبر سے رہنے کو کہتی لیکن اپنے گھروں میں جا کر جانے کیسی کیسی باتیں کرتی تھی کہ چند دنوں بعد ہی دوبارہ سے سامنے کی بیٹھک سجنے لگی اونچی آواز میں گانے فہش کلامی اور اب وہ کیوں ڈرتی پہلے روز ہی دروازہ کھول کر کھڑی ہو گئی کیوں بھائیہ تمہارے گھر میں ماں بینے نہیں ہیں جا کر انہیں سناو گانے بہت خوش ہوں گے کسوم اممہ نے اسے بالوں سے پکڑ کر اندر گھسیت لیا دروازہ بند کرتے ہوئے بولی خوب نام نوشن کر رہی ہو باپ کا باپ کا نہیں سسر کا وہ بے حد تلقی سے گویا ہوئی میں صرف آپ کی بیٹی نہیں اممہ سیٹ نصیر الدین کی بہو بھی ہوں بڑا زوم ہے ان کی بیگم کو اپنے اسٹیٹس کا اور ان کا بیٹا کبھی پستیوں میں اترنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اس بیٹی کی اولاد انہی پستیوں میں جنم لے گی اور یہیں پروان چڑے گی میں دیکھتی ہوں کہ وہ کب تک اس حقیقت سے انکار کریں گی کہ وہ ان کا بزدل بیٹا تو اپنے ہوش میں نہیں ہے بیٹی ہوش تو اس نے بھلائے تھے اممہ اب تو سچ مچھ ہوش میں آ گئی ہوں اممہ کا چہرہ دیکھ کر وہ ہس پڑی موسیقی